نمشکار آج میں سارے آئی بی ایس نیکیٹیو کمنٹس کے دینے والا ہوں آنسر اس ویڈیو کے اندر جتنی گالیاں جتنے نیکیٹیو کمنٹس آتے ہیں ہمارے یوٹیوب پہ میں نے آج لسٹ منا رکھی اپنے سامنے اور میں ان سب کے آنسر دینے والا ہوں آج اس ویڈیو میں نیکیٹیو کمنٹس گالیاں مجھے لگتا ہے میں پہلا ایسا آدمی ہوں گا جو کی آج گالیوں کو جو مجھے گالیاں پڑھ رہی ہیں اس کے بارے میں اوپنلی بات کرنے بارا ہوں چلیے پہلا جو ایک بھائی صاحب ہیں ہمارے بینگلوڈ سے انہوں نے ہمارے یوٹیوب پہ کمنٹ کیا انہوں نے کہا گرپریج جی میں لازت تین سال سے آئی بی ایس سے شکار ہوں میں نے آپ لوگ کو پورے پیسے دیئے بٹ میں ایک مہینے سے ٹھیک نہیں ہو پایا آپ لوگ ڈیش کاٹ رہے ہو سب کا ڈیش کاٹ رہے ہو سب کا یہ سر نے بینگلوڈ سے ہیں سر نے کمنٹ کیا ہے ہمارے یوٹیوب پہ سر thank you first of all جو آپ نے اتنی اچھی بھاشا کا پریوک کیا دوسرا اب تین سال سے آئی بی ایس سے پریشان تھے اگر آپ امید کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک دن میں ٹھیک کر دوں تو مجھے لگتا ہے میں کوئی جدوگر تو ہوں نہیں میرے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ میں آپ کو ایک دن میں ٹھیک کر دوں وہ میں نہیں کر سکتا تین سال سے آپ پریشان تھے سبر رکھئے آپ ٹھیک ہو جائیں گے سب لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں آپ بھی ٹھیک ہوں گے لیکن سبر کی ضرورت ہے ستھر تھا کی ضرورت ہے اگر آپ ستھر نہیں ہیں آپ کا من وچھلیت رہتا ہے یہاں ہمارا بھاگ رہے ہیں میں کیا کوئی بھی ٹھیک نہیں کر پائے گا دوسرا یہ سر ہمارے ہریانہ سے ہیں سر کہتے ہیں سر نے لکھا ہے اب یوٹیوب پہ سالے سب چور ہیں ان کا ڈائٹ صحیح سے کام نہیں کرتا ڈیش بنا رہے ہیں سر دھنیواز پھر سے دھنیواز بولنا چاہوں گا ان گالیوں کے لیے جو آپ نے گالیاں دیا بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں میرا جواب ہے آپ کو بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں بلکہ ٹھیک بولا آپ نے صرف ڈائٹ تو کبھی کام نہیں کرتی ہے یہ لائف سٹائل ہے اس لائف سٹائل چینج صرف ڈائٹ نہیں ہے ٹریٹمنٹ ہے جس میں یوگ پرانیام ورک آؤٹ نوٹریشن سپریچول بہیویر تھرپی سب کو ملا کے ایک ٹریٹمنٹ پلان بنایا گیا ہے تو جو آپ نے مجھے گالیاں دی ہیں بلکہ ٹھیک ہے کیونکہ ڈائٹ صرف کام نہیں کرتی ہے باقی سارے کامپنینٹس بھی ساتھ میں کام کرتے ہیں جو آدمی فالو کرے گا وہ ٹھیک ہوگا جو نہیں فالو کرے گا وہ صرف یوٹیوب پہ آکے گالیاں دے گا اور بعد میں مجھ سے تھینکیو ایکسپ کرے گا سار کوئی دیکھت نہیں آپ نے گالیاں دیا مجھے اچھا لگا اٹلیس ہم نے سمیہ نکالا ہمارے یوٹیوب پہ آکے کچھ لکھنے کے لیے نیکس کمنٹ چھتیس گھڑ سے ہے سار نے تو شروع میں ہی بی سی ایم سی پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا اور لانس میں لکھا چور سالے جی ایس بی چور سالے اور اس سے پہلے بی سی ایم سی آئی ڈونڈ نو کیا کیا لکھا ہے سار نے ان کا آنسر میں بولا چاہوں سار آپ کو سار تھوڑا شانت رہیے اتنی ابھدر بھاشا کا پریوک کرنا اچھی بات نہیں ہے باقی جو ہم نے لکھا ہے اس کے اندر اس کے دھنیوارد بھگوان آپ کو بلیس کرے گاڈ بلیس یو بھگوان آپ کے ساتھ رہے ایسی بھاشا کا پریوک کیا ہے آپ نے دھنیوارد اور سب سے کمال کی بات سر ہمارے کلائنٹ اچھلی ہے بھی نہیں ہمارا پیشنٹ ہی نہیں ہے ایڈونڈ نو کیوں انہوں نے ایسے آکے لکھ دیا گاڈ نوز ایسی لگتا ہے کسی کے بھیکاوے میں آگئے ہیں نیکس کلائنٹ جو ہیں ہمارے سر پنجاب سے ہیں کہتے ہیں آپ لوگوں نے صرف لائف سٹائل چینج کروانا سکھاتے ہو اور کچھ بھی نہیں کرتے تو پھر پیسے کس بات کے لیتے ہو جنتہ ماف نہیں کرے گی آپ کو سر جنتہ ماف کر رہی ہے ہمارے میکسیم کلائنٹ ابراڈ سے ہیں پاکستان سے ہیں یو ایس سے ہیں یوکے سے ہیں یورپ سے ہیں تو جنتہ تو جڑ رہی ہے دوسرا یہ ایک لائف سٹائل ڈیس آرڈر ہے آئی بی ایس جو ہے ایک لائف سٹائل ڈیس آرڈر ہے تو اس میں جوڑ رہی ہے دھنیواد آگے بڑھتے ہیں یہ سر کولکٹا سے ہیں یہ کہتے ہیں سر میں خود ایک ڈاکٹر ہوں میں آپ کو کوٹ میں سو کر دوں گا جو آپ لوگوں کا بے فکر بنا رہے ہیں یو بلڑی یہ گالیاں انگریش کے اندر ہیں یو بلڑی ڈیش 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 سر تھانک یو فوری کائنڈ ورڈز میں بتانا چاہوں گا آپ کو ہمارے پاس بہت سا ڈاکٹر کلائنٹس ہیں across the world ڈاکٹر کلائنٹس جو کہ ہمارے ڈاکٹر کلائنٹس ہیں سو آپ ڈاکٹر ہیں بہت اچھی بات ہے آپ کے ماباپ نے آپ کے اوپر پیسر خرچ کیا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن ایسے گالیاں دیکھیں ان کے پیسوں کو خراب مت کیجئے ان کے ایفٹس کو خراب مت کیجئے میں سب آپ سے بولنا چاہوں گا کہ ہم جو کر رہے ہیں ان سے لوگ کو رلیف مل رہا ہے ہمیں سپورٹ کیجئے آپ ڈاکٹر ہیں اچھی بات ہے ہم دوائیاں نہیں دیتے ہم بینہ دوائیاں کی لوگ وہ ٹھیک کرتے ہیں اور آجتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ ہمارا گناہ ہے یہ ہمارا گناہ ہے کہ ہم دوائیاں نہیں دے رہے اگر ہم بھی دوائیاں لگ جائیں تو مجھے لگتا ہے آپ جیسے جتنے بھائی ہیں وہ ہماری تعریف کرنا شروع کر دیں گے نیکسٹ جو کمنٹ ہے وہ بانگلہ دیش سے ہے سر کہتے ہیں سب چور ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں پہلی بات سر مجھے نہیں پتا آپ کیوں ایسا بول رہے ہیں آپ ہمارے نہ ہمارے کلائنٹ ہیں لیکن ہمجھے لگتا ہے آپ نے کچھ یوٹیوب ویڈیو دیکھے جس کی وجہ سے من کیا آپ کا لکھنے کا اور آپ نے یہ لکھ دیا جناب میں آپ کو بولنا چاہوں گا ہم لوگ کو ٹھیک کر رہے ہیں چاہے وہ ڈیس ہو پائلز ہو کولائٹیز ہو لوگ کو ٹرانسفارم کرتے ہیں ایناپولک سیروٹس کے برمی جو کیٹ کرتے ہیں ڈائیبوڈیس ٹھیک کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہم اس میں اندر کوئی بھی چوری کر رہے ہیں میرے ٹیم میرے کاؤنسلرز آپ کی ہیلپ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کیسے یوگ کرنا ہے پرانیام کرنا ہے ورک آؤٹ کرنا ہے اگر یہ چوری ہے تو ہم چور سہیے سو یہ ہے میرا آنسر آپ کے کمنٹ پر تو یہ کچھ کمنٹ تھے جو میں نے اٹھائی یوٹیوب سے جو ہی ہمارے جو آڈینس سے انہوں نے لکھے تھے اور مجھے لگا کہ مجھے اس کے آنسر دینے چاہیے آ کے کیونکہ میں بھی کوئی جادوگر نہیں ہوں کہ اگر آپ ٹریٹمنٹ لینا شروع کرتے ہیں اور مجھ سے ایک دن میں دو دن میں ٹھیک کر دوں تین تین سال کی بیماریوں کو میں نہیں کر سکتا ایسے کام یہ ایک نیچول تھرپی ہے نیچول تھرپی ٹائم لیتی ہے اپنا کام کرنے میں اگر آپ کو اتنی جلد باجی ہے تو میں بولوں گا آپ کو دوائیاں ہی سوٹ کریں گی دوائیوں کے علاوہ کچھ سوٹ نہیں کرے گا لیکن جیسے دوائی چھوڑیں گے واپس سے آپ کی حالت ویسے ہی ہونے والی ہے چوائز آپ کی ہے ہارڈ وے اور ایزی وے ایزی وے آپ فالو کریں گے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے چوائز آپ کی آشہ کرتا ہوں ویڈیو اچھا لگا ہو جتنے آئی بیس کے پیشنٹس ہیں یہ ویڈیو میں نے بنایا ہی آئی بیس کے پیشنٹس کے لیے ہے آپ لوگوں کی کمنٹس ہیں جن کے میں نے آنسر دیئے آج آکے یوٹیوب پہ میں چاہتا ہوں اس ویڈیو کو پورا دیکھئے آپ شروع سے لے کے اینڈ تک تاکہ آپ کو سمجھ میں آ پائے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اب ہم غلط ہیں صحیح ہیں اس کا فیصلہ آپ کریں گے دھنیواد